انڈیا لیگل پریزنٹس کورٹس راونڈ اپ سپریم کورٹ سے دیکھ کر ہائی کوٹ اور لوہ کوٹ تک کے فیصلوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے سپریم کورٹ کے نگرانی پہ پیکسس جانچ کے لیے پدرکار اینڈ رام اور شرشی کمانڈے داخل کی یا چکا کہاں کہ سرکار سپائی پیر استعمال پر کرے پکشا صاحب ابھی وقتی کی آزادی کو دبانے کی کوشش سپریم کورٹ کے ایبینج کہاں پی ایم کی ایرس و فنڈ کلیار یوجنا بھی ان سبھی بچوں کو شامل گیا جائے جو کوویٹ مہاماری کے دوران انات ہوئے ناکہ صرف وہ جو کوویٹ کے کارن ہوئے انات ڈلی دنگا باملے بھی دلی پولیس نے عمر خالد کی زبانت یا چکا کا کیا ویروت یو اے پی اے کے تحت کیس پر پولیس نے کہا کہ پرثم درشتیہ آروپوں کو صدھ کرے گا پون ویڈیو بنانے کے معاملے پہ راج کندرہ کو ممبئی کی کوہلا کورٹ نے چودہ دن کی رائے خراست میں بھیجا اور بجا پکر کے دلیل رد کی خراست غر قانونی ہے انڈیا لیگل پریزنز کورٹس راؤنڈ آب پتکار اینڈرام اور ساتھی شیش کمار پیغسس گھوٹالی کی جوانچ کے لیے سپریم کورٹ میں یا چکا داخل کی ہے یا چکا میں کہا گیا ہے کہ اگر عوید طریقے سے فون ہنکنگ ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے پیکسس پائی ویئر کا استعمال ہوا تو یہ ایک طرح سے بھارت میں عبیوکتی کے آزادیوں اور اسحمتی کو دبانے کی کوشش ہے یا چکا میں سرکار کو پیکسس سپائی ویئر کے استعمال پر اپنا پکش ساف کرنے کے لیے کہا گیا ہے اینڈرام اور شاہتی ششی کمار پر یہ بھی کہا کہ نجیتہ کارکار کسی کے ممبائل فون پر نینترن کے لیے بھی لاغو ہوتا ہے پیکسس ماملے پر سپریم کورٹ میں تیسری یا چکا داخل ہوئی ہے برشت پترکار، اینڈرام اور ششی کمار پر سپریم کورٹ کے ورٹمان یا پورو جج کی ادھرشتہ میں جانچ کی مانگی ہے کے اندر سے مسئلے پر سپشٹی کرنے دیل جانے کی مانگ بھی کی گئی ہے اس سے پہلے وکیل ایم ایل شرما اور سٹی پی ایم کے راجس سبھا سانسر جان جیتا سیر یا چکا داخل کر چکے ہیں یا چکا کرتا نے یہ کھلاسہ کرنے کے لیے بھارت سرکار کو نردیش جانی دیکھنے کی بھی مانگی ہے کہ کیا بھارت سرکار یا اس کی کسی ایجنسی میں پیگاسس سپائس پیر کے لیے لائسنس پرابٹ کیا ہے یا کٹید روپ سے نگرانی کرنے کے لیے کتیچ یا اپردک شروع سے اس کا استعمال کیا ہے یا چکا کرتاوں نے بتایا کہ سرکار نے ان کی کٹید روپ سے نگرانی کرنے کے لیے پیگاسس لائسنس پرابٹ کرنے سے اس پسٹر روپ سے انکاری بھی کیا ہے اور ان اتینت گمکھیر آروپوں کی ایک بشبسنیے اور سواتن کی جانشت ہمیشت کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے یا چکا میں کہا گیا ہے کہ نیجیتا کا ریٹار کسی کی موبائل پون الیکٹرونک دیوائز کے اوپیوک اور مینسون پر پیلا ہوا ہے اور ہیکنگ ٹیپنگ کے مادھیم سے پول بھی ابروڑ انوچیت کے ساؤلنگے ہیں دراصل سمارٹ پون کی اس طور میں یہ نیجی باچیت یا جانکاری کی دکشا کو لے کر کانون کافی ایسی کل رہا ہے انڈین ٹیلیگراف ایک اٹھارہ سو کچھا سی میں دو ہزار ساتھ میں سنشودن کے بعد پون ٹیپنگ کو لگا نیم بنے تھے اس کے تحت دیش کی رکشہ یا گم بھی اپرادی کی نگرانی کے معاملوں میں اچھ اس طریعے انومتی پر پون ٹیپنگ ہو سکتی ہے اسے راجے میں گھرے سچے سرسے ملنے والی انومتی کے بعد ساٹھ دن تک پون کی ٹیپنگ ہو سکتی ہے اسے ایک سو اکتے دن تک جاری رکھا جا سکتا ہے سمارٹ پون نے ابلب تمام طرح کے اپکیٹیشنز میں ڈالی گئی جوانکاری کی زوری کال یا میسیجز کے ذریعے کی گئی بات کے دیگیت ہونے کو لے کر یہ کانون الگ سے کچھ ملکی کہتا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ایکٹی دو ہزار اور اس سے جوڑے نیموں میں انٹرنیٹ بیٹا سرکشہ کی بات کرنی گئی ہے لیکن ایک اپرماملوں کو دیکھنے کے لیے کو کتا طور پر پتا ہے کہ سپائس کے دریعے اس کی جانسے سے کوئی ہے نیچ جانکاری کی ملک ہونے سے اس کا کوئی حقصان ہوا ہے تو ہے پولس کو شکایت دے سکتا ہے دو ہزار سکرہ میں جسٹس پتہ سوامی ماملے میں دی اگر پیس میں میں سپریم پورٹ نیچتا کو مولک ادھکار کوشک کرتا ہے چونکہ یہ ماملہ مولک ادھکاروں کی رکشہ سے بڑا ہے اسی لیے اس میں کوئی بھی ناگرک سپریم پورٹ کا دروازہ ہٹھ ہدا کرتا ہے کوئی پورٹ کوئیٹ کال میں اناتھ بچوں کے ماملے پاس وطہ سنگیان لی کا سنوائی فیڈے والی سپریم کورٹ کی بینچ نے ٹپڑی کی ہے کہ پی ایم کیئرز فنڈ کلیان کی اوجنا بھی ان سبھی بچوں کو شامل کیا جائے جو کوئیٹ مہاماری کے دوران اناتھ ہوئے نہ کہ صرف وہ جو کوئیٹ کے قارن اناتھ ہوئے ہیں کوئٹ نے یہ بھی سلوشیت کرنے کے لیے کہا ہے کہ یوجنا سرکاری فائلوں میں ہی دب کرنا رہ جائے سپریم کورٹ ایک موکے کا ٹپڑی کی پردھار منتری ناگرک سہائتہ اور آپاک کالی نصطی راہت بوش یعنی کی ایم کیئرز فنڈ کی تحت بوشت کلیان یوجنا میں ان سبھی بچوں کو شامل کیا جانا چاہیے جو کوئیٹ رینکین کے دوران اناتھ ہو گئے تھے ناکہ صرف انہیں جو کووڈ کے قارن اناتھ ہوئے ہیں کیندرکہ پرتی نتھتو کرنے والے وکیل نے عدالت کو سوچت کیا کہ بی ایم کیئرز یوجنا بھی ان بچوں کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے ماتا پتا یا اکیلے جیویت ماتا پتا یا کانوری اپیخابت یا دت تک ماتا پتا دونوں کو پھر گیا حالانکہ جسٹس ایل ناکشور راو اور ساتھی جسٹس ایس ربیندر بھٹ کی پیر میں کہا یوجنا جو اناتھوں کو تیس سال کی عمر تک دس لاکھ روپے کے گوش پر ویچار کرتی ہیں ان سبھی بچوں کو کور کرنا چاہیے جو کووڈ اوڈی کے دوران اناتھ ہو گئے بیٹ نے یہ بھی بات سوطہ سنگیان ماملے میں سنوائی کے دوران کہی جو کارواہی میں ان بچوں سے نپٹ رہی ہیں جو مارچ 2020 میں کووڈ 90 مہماری کے شروع بات کی بات اناتھ ہو گئے تھے یہ اندسرکار کے وکیل سمبندت ادھکاریوں سے نردیش لے کر اس بندو پر سمشتری کرنے پرامت کرنے پر سہمت بیٹ نے یہ سنشت کرنے کی آوشکتہ پر بھی زور دیا کی خوشت یوجنا ہے پاس پر کلابھارتوں تک پہنچے اور نہ کیول کاغزوں پر رہے جسٹس راپ نے کہا کہ ہم نے کاغزوں پر بہت ساری یوجنا ہے دیکھیں ہمیں ان یوجناوں کو حقیقت بنتے دیکھ رہا ہے اور ان اناتھوں تک پہنچنا ہے پیٹھ بال سنڈکشن گریہوں میں COVID-19 بارس کے سنکرمنٹ پر سوطہ سنگیان ماملے پر وچار کر رہی کشور گریہوں بال دیکھ بال کندرو آتی میں پھیلے COVID-19 کے مدے کو سمبودھت کرنے کے لیے مارچ 2020 میں سوطہ سنگیان ماملہ شروع کیا گیا تھا اس سال دوسری لہر کے دوران نیالے نے ان بچوں کے مدے پر دھیان دیا جو COVID-19 مہماری عبدی کے دوران اناتھ ہو گئے تھے 28 مئی کو نیالے نے کند اور آجے کو نردیش دیا تھا کہ وہ ان بچوں کی پہچان کرے جو مارچ 2020 کے بعد اناتھ ہو گئے ہیں چاہے وہ مہماری کے کارن ہو یا نیتھا اور ان کی جانکاری راشتے والے ادھکار سنڈکشن آئیوں کے بال سوراج پورٹل پر اپلوٹ کرے پیٹ نے ایسے اناتھوں کو عوید روپ سے گودھ لینے پر نیانتھرنٹ کرنے کی نردیش کی دیا پیٹ نے اناتھوں کے لیے پی ایم کیرس پنڈ کے نہت کھوچے خلافوں کے بارے میں بھی یہ اندھر سے بیبرن مانگا تھا بیرو ریپورٹ لمبے وقت سے جیل میں بند ہتیا کے دو دوشیوں کی رہائی پر داخل یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے جلد سنوائی کا عدیش دیا یاچکہ کرتاؤں نے حسین آرہ خاتون بنام گروہ سچف اور بیہار راچے میں فیصلی کا حوالہ دیتے ہوئے بندی پرکتک شکرن کی پرکرتی میں ایک رٹ کے مانگ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا روکیا جس میں شریش عدالت نے وچارت ہین قیدیوں کی دوردرشہ پر وچار کیا اور مانا کہ سالوں سے لمبت مقدمے کے لیے جیل میں بند وقتیوں کو زمانت دینے کے لیے بندی پرکتک شکر رٹ جاری کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ نے ورشوں سے لمبت مقدمے کے لیے جیل میں بند وقتیوں کو زمانت دینے کے لیے پہل کی ہے سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے ہفترہ کے دو دوشوں کی اپیل کی تورت سنوائی کا آدیش دیا مکرم شہ تیس سال اور پندرہ سانس سے ہرا سکتے ہیں نیائی مورتی اے ایم خنویل کر اور نیائی مورتی سنجیب خنہ کی کھنپیٹ نے الہباد اچھ نیائلنے کو اس کے سمکش دو اپیلوں کی سنوائی میں تیزی لانے کا ندیش دیا اور اس کے لئے چار مہینے کا سمیں دیا بوٹ نے آدیش دیا پردیوادی راجے یہ سنشت کرنے کے لئے سب ہی آوشک پتب اٹھائے گا کہ یاچکہ کرتاؤں کے خلاف لنبت مقدمے کو تیزی سے تارکیت خاند تک لے جایا جائے سنوائی کے دوران اتر پردیش راجوے کے وکیل نے ادالک کی اتخان میں لائیا کہ پہنا یاچکہ کرتا ایک پردیشی ناگرک تھا اور اس نے سمیں سے پہلے رہا نہیں کیا جا سکتا پیٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ دوسرے یاچکہ کرتا پر خاند تیئے دنڈ سہیتا کی دھارہ 307 یا حتیہ کا پریاست دھارہ کے تحت ایک اور اپراد کا مکرمہ چل رہا ہے اور اس لیے اسے رہائی کا لاب نہیں دیا جا سکتا دلیلے سننے کے بعد عدالت نے یاچکہ کا مکرارہ کرتے ہوئے کہا کہ راجوے کی نیتی کی انسار لیدیشی ناگرکوں کی سمیں پورب رہائی کی انمتی تھی ہیں اور اس ماملے میں کارواہی کے دوران دوسرے یاچکہ کرتا نے ایک اور اپراد کیا تھا پہلے یاچکہ کرتا کو 22 جون 1986 کو بھارتی دنڈ سہیتا کی دھارہ 302 میں تحت حتیہ کی اپراد کا دوشی ٹھنڈ آیا گیا تھا اور وہیں 1994 سے ہراسکت ہو تھا دوسرے یاچکہ کرتا کو اس کے درہ سال 2004 میں درج ایک حتیہ کے ماملے میں 17 فروری 2007 کو دوشی ٹھنڈ آیا گیا تھا یاچکہ کی نسار وہ 15 سال اور دو مہینے کے لیے ہراسکت ہو تھا اپنی دوشی سردھی کے لیے دوڑوں یاچکہ کرتا انہیں اپیل میں اچھ نیالے کا رکھ کیا پردھم یاچکہ کرتا دوارہ اپرادک اپیل میں انتیم نیایک آدیش 5 نومبر 2020 کو بھارت کیا گیا تھا جبکہ دوسرے یاچکہ کرتا کے ماملے میں انتیم آدیش 23 اکٹوبر 2019 کو بھارت کیا گیا تھا یہ پرادنا کیے گئی ہے کہ جب ان کی اپیلے اچھ نیالے میں لنبت ہیں انہیں زمانت پر رہا کیا جائے کیونکہ وہ پہلے ہی کاراوات کی سزا کارتے ہیں اس بات پر پرکاس جالا گیا کہ یاچکہ کرتا کے بلکہ اپنے قدیش کی جیلوں میں اپنی سزا پھوری کرنے کے بعد جیلوں میں بند نہیں ہے بلکہ کئی انیے ایسے بھی ہیں جو بینہ زمانت کے اچھ نیالے میں اپنی اپیل کے لینے کا انتظار کر رہی ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ بھارتیہ دنڈ سہیتہ کی ادھارہ 323 کے تحت اپراد کے لیے ماملہ استحابت کرنے کے لیے چوٹ کے رپورٹ پیش کرنا انبارے شرط نہیں ہے اور اس ماملے میں آروپیوں کو اپیسے کی ادھارہ 323 اور ساتھی 147 کے تحت اپراد کے لیے دوشی ٹھہرانہ گیا ہے اور چھے مہینے کے سادھارن کاراواز کی سزا سنے گئی ہیں آروپی نے کتھت طور پر مطاداتاؤں کے سوچی چھینے اور فرضی مطادان کرنے کے لیے غیر کانونی جمعورے کا گھٹن کیا تھا اور چناف کے دوران کچھ راجنتک کارکرتاؤں پر حملہ کیا تھا ابھی یک تو دوبارہ اٹھائے گئے ترکو میں سے ایک اے بھی تھا کہ کوئی چوٹ رپورٹ ریکارڈ میں نہیں لائے گئے تھے اور اس لیے انہیں دھارہ 323 آئی بی سی کے تحت اپراد کے لیے دوشی نہیں ٹھہرائے جا سکتا نیامورتی ڈیوائی چندچوڑ اور نیامورتی ایم آر شاہ کی پیٹنے کہا کہ گھائل گواہوں کے ساکشے بہت مہد پکے ہیں اور ان کے ساکشے کو خارج کرنے کے لیے بہت ہی ٹھوس اور پختہ آدھار کی عوشتہ ہے عدالت نے یہ بھی آ کے کہا کہ سبھی گواہ اپنے بیانوں میں ایک جیسے تھے اور انہوں نے ابھی یوجن پکش کے معاملے کا پورا سمرتھن کیا ہے پیٹنے آگے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گمبھیر چوٹ اور یا پھر دکھائی دینے والی چوٹ نہ ہو آسپتال نے چوٹ کے ریپورٹ جاری نہیں کی ہو حالانکہ دھارہ 323 آئی بی سی کے تحت اپراد کے لیے چوٹ کے ریپورٹ پیش کرنا دھارہ 323 آئی بی سی کے تحت اپراد کے لیے ماملہ استھاپت کرنے کے لیے انبارش شرط نہیں ہے دھارہ 323 آئی بی سی سوچھا سے چوٹ پہنچانے کے لیے ایک دندنیہ دھارہ ہے اور چوٹ کے دھارہ 319 آئی بی سی کے تحت پریبھاشت کیا گیا ہے اور اسی بابت آگے کی جانکاری دینے کے لیے ادھیبکتہ شیوان شرمہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیوان جی دھارہ 323 کے تحت اپراد استھاپت کرنے کے لیے چوٹ کی ریپورٹ پیش کرنے کے ماملے پر کیا کچھ ویبستہ دی ہے دالت میں دیکھیں اس معاملے میں سپریل پور نے کہا ہے کہ گھٹنا کے سمیں سبھی روپی ریکشوں کی اپرسٹی اور ان کی سکری بھاگیداری کو ابھیوجین پرچھ نے ان جواہوں کی جہاں چل کے ثابت کیا ہے جو ستتر گواہ ہیں اور آیال گواہ بھی ہیں اس پرکار ایک بار گیر کارنونی جماعبرا سمانے اور دیش کے ابھیوجین میں ساپت ہو جاتا ہے اتھارت برتمان معاملے میں مرداؤں کی سوچی کی چھیننے اور فرقی مردان کرنے کے لیے گیر کارنونی جماعبرا کا پسکے ایک ترسٹ دنگا کے اپراد سدوشی ہے بل کا اپیوگ بھلائی ہے جماعبرا کی کسی ایک ترسٹ دوارہ معاملی سمبھ کریتے ہو ایک بار گیر کارنونی کے روپ میں ستاپت ہونے پر دنگا ہوتا ہے یہ آوشک نہیں ہے کہ بل گیا ہنسا سبھی کے دوارہ ہونی چاہیے بلکہ یہ دائت تو گیر کارنونی سبھا کے سبھی ترسٹیوں کے لیے جواب دے ہی ہوتا ہے جیتا کہ راج جی کی اور سے پیش بدوان مکیل دوارہ صحیح روپ سے پرسکت کیا گیا ہے کچھ شبدوں سے پرسائیت کر سکتے ہیں انہیں سبکتوں دوارہ جبکی ان واسطہوں میں چوٹ تہنچا سکتے ہیں پھر بھی گیر کارنونی جماعبرا کیلئے پردر سے دنگوں کے سامان روپ سے دوشی ہوتے ہیں دیکھیں اس مامر نے آرکن تیسی دینا تیسو ترید اور ایسو ستائرین سے تہت اپراہ کے دوشی ترائے گیا اور چھے مہینے کے سادانکارہ سکتے ہیں اور اوکی نے کثی طور پر مددان ہوتا ہوں انہیں سوچی چھینے اور فضلی مددان کرنے کے لئے یہ گیا ہے کارنونی جماعبرا کیا تھا چونہاں کے دوران کچھ راجتی کارے کرتا ہوں اور حملہ کیا تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ بھاک جنس سنیتا کی دھارہ تیسو تہنچ چپ ہے اپراہ کے لئے معاملہ ستاپیج کرنے کے لئے چونہ کی اپورٹ پر چلنے آریوار شد نہیں ہے چلی بہت شکریہ شکریہ ساری جانکارے کے لئے سپریم کورٹ نے کہا کہ بھیک مانگنا ہے ایک ساماجک اور آتھک مسئلہ ہے اور غریبی لوگوں کو بھیک مانگنے کے لئے مجبور کرتی ہیں یہ کہتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس یاچکہ پر وچار کرنے سے انکار کر دیا جس میں کوبیڈ نائنٹین مہاماری کی دوران سارجنک استھلوں اور سڑکوں پر بھیک مانگنے پر روک لگانے کی مانگ کی گئی تھی جسٹس دھننجر وائچ اندرچور اور جسٹس ایم آر شاہ کے پیٹ نے کش کالرہ دوبارہ دھائر اس یاچکہ پر وچار کرنے سے سافنکار کر دیا پیٹ نے کہا کہ وہ بھیک مانگنے پر روک لگانے کی مانگ باری یاچکہ پر وچار نہیں کر سکتی پیٹ نے یاچکہ کرتا کے وکیل سے سوال کیا کہ آخر لوگ بھیک کیوں مانگتے ہیں غریبی کے قارن لوگ بھیک مانگنے کے لئے مجبور ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ جب غریبی بھیک مانگنے کے لئے مجبور کرتی ہے تو وہ سبحان تبادی تشٹی کونٹ نہیں اپنائے گا کوئی بھیک نہیں مانگنا چاہے گا غریبی کے قارن انہیں ایسا کرنا پڑتا ہے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک ساماجک آرثک سمسیہ ہے اور یہ سرکار کے آرثک و ساماجک نیتی کا ایک حصہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہماری آنکھوں سے دور ہو جائے پیٹ نے کہا کہ اگر ہم اس ماملے میں نوٹس جاری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں حالانکہ سپریم کورٹ یہ آج کا کرتا کہ اس مانگ پر سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے جس میں بھیکھاریوں کے پنرواز ٹکا کرن کی مانگ کی گئے تھی سپریم کورٹ نے اس ماملے میں کیندر اور دلی سرکار دونوں کو نوٹس جاری کیا دلی ہائی کورٹ نے بھارتی ریزا بینک کو آن لائن لون دینے والی پلیٹ فارمز کے ڈیابن کے لیے ایک اسپسٹر رکھ کے ساتھ آنے کا نردیش دیا یہ پلیٹ فارمز کتھت روپ سے ادھار کرتاؤں سے اتتھے کبیاز در وصول رہی ہیں مکہ نائدیش ڈین پٹیل اور ساتھی نیابورتی جوتی سنگھ کے کھنڈپیٹ نے پرادی کرن سے کہا کہ اس ماملے میں جلدی جواب دے کھنڈپیٹ نے کیندر سرکار سے ربی آئی کے ساتھ بیٹھنے اور دیکھنے کے لیے بھی کہاں ہے کہ خطرے کو رکنے کے لیے کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں عدالت آدی وقت اپریشانت بھوشن کے بعد ہم سے دھرشت نیدھر کریموجی دوارہ دائر یاچکہ پر سنوائی کر رہی تھی اور یاچکہ میں یہ بھی آروپ لگائے گئے کہ آن لائن لون دینے والے پلیٹ فارم وست ہوتا ہے ایک زبرن وصولی ریکٹ ہے یہ بھی آروپ لگائے گیا کہ بیاز کے در پانسو پرتیشت پرتی بھرشت تک جاتی ہیں اور ساتھی تیس پرتیشت تک کے منمانی اگرم پراہ سنسکرن شلک بھی وصولہ جاتا ہے یا جکہ میں موپائل اپلیکیشن آدھی کی مادھیم سے بھیاپار کرنے والے آن لائن ڈیجیٹل اُدھار کرتا ہوں اور ساتھی نیندرن کی مانگ کی گئی ہیں جو ان کی دوارل ہی جانے والی بیاز کے ادھکتہ کر سکتے ہیں اور ساتھی وصولی ایجنٹس کے مادھیم سے اُدھار کرتا ہوں کہ اٹھپیڈن کو روکنے اور پردیک راجبیں اُدھار کرتا ہوں کے لیے شکایت نیوارن تنتر اصطابت کرنے کے لیے وجہ تردشان ڈردیش بھی مانگے ہیں اتر پوروی دلی ہنسہ ماملے میں پولیس نے منگلوار کو عمر خالد کی زمانت یاجکہ پر اپنا جواب داخل گیا کڑھ کر دوبا کوٹ میں دلی پولیس نے یو اے پی اے ماملے میں عمر خالد کی زمانت کا ویروت کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی یاجکہ میں کوئی دم نہیں سنوائی ساتھ اگستر تک کے لیے سکت کر دی گئی ہے اور اس سے پہلے آنے ماملے میں عدالت نے دلی دنگوں میں آروپی جینیو کے چھاتر عمر خالد کا زمانت پردان کر دی تھی عدالت نے کہا کہ خالد کو مکھی آروپی تاہیر حسین یا خالد سیفی کے بیانوں کی ادھار پر آروپی بنائی گیا لیکن ایسا کوئی ساکش نہیں ہے وہ دنگوں کے شڑنت میں شامل تھا وہیں سیفی کو زمانت مل چکی ہے اور ایسے میں وہ بھی زمانت کا حق دار ہے کڑکڑوما عدالت اسطحط اترکت ستر نیتیش ونوط یاتب نے اپنے فیصلے میں بیوجن پکش کے اسطر کو خارج کر دیا کہ آروپی انسام پردائی دنگوں کے گہرے شڑنتر میں لپت تھا آروپی نے آساماجے کے تطموں کے ساتھ مل کا دنگوں کی سازش ڈچی تھی دوسری طرف انتراشتی میڈیا کانسٹی ایم کی بھی ریپورٹ میں خلاصہ ہوا ہے کہ جینیوں کے پوروچھات رومر خالد ازرائیلی جاسوسی سوفٹ ویئر پیقاسس کے نگرانی سوچی میں تھے جن سے جڑے فون نمبرز کی جاسوسی کرائی جا رہی تھی سپریم کورٹ نے بھوری دیوی ماملے پر آروپی پرس رام وشنوی کو سپریم کورٹ نے رہا دی ہے سپریم کورٹ نے دوہزار گیارہ کے بہو چرچی تا بھوری دیوی آپران ہاتھیا کے ماملے پر آروپی پرس رام وشنوی کو زمانت دی دی ہے سپریم کورٹ نے زمانت دی دی بھی کہا کہ آروپی لمبی سمیتہ آروپی کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا وشنوی لگپک ساڑھے آٹھ سال سے زیادہ سمیں جیل میں کار چکے ہیں اور جسٹس سنچے کشن کول جسٹس رشکیش روائی کی بینچ نے یادے شدیا ہے کہ اگر طلب ہے کہ وشنوی بھوری دیوی کے اپرہن اور ہاتھیا کی ماملے پر پچھلے آٹھ سال سے جیل میں ہیں تیہ سزا کی آدھی سے ادھیک سزا بھکتنے کی آدھار پر یہ ریگولر زمانتی گیاچی کا پیش کی گئی تھی سال دوہزار گیارہ میں راجستان کے نرس اور لوگائی کا بھوری دیوی غائب ہو گئی اور بعد میں پتا چلا کہ ان کی ہتھیا کر دی گئی ہیں پون ویڈیو بنانے کے ماملے میں فسے شلپر شٹی کے پتی اور بزنس مین راج کندرہ کو کھلا کوٹ نے چودہ دن کی نئے خداست میں بھیج دیا اور انیس جولائی کی دیر رات کرائیم برانچ نے انہیں گرفتار کر لیا تھا کندرہ پر بھارتی دنڈ سہیتا کی دھارہ دو سو بانڈ پہ دو سو تیرانڈ پہ اشلیل سامکری کے پکری سوچنا پردیوکی کی ادھینیم کے تحت دھارہ سرسر سرسٹ اے یون سامکری کا پرسارن بہنگلاؤں کا اشلیل پرتین دھت ونیشریت ادھینیم کے پراغدھانوں کے تحت ماملہ درش کیا گیا تھا انہیں سوم مبار کو ممبے پولیس نے گرفتار کیا اور ساتھی ایسپلین ایڈٹ میں میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جنہوں نے انہیں تیس جولائی دوہ سر اکیس پولیس حراست میں بھیج دیا مجسٹریٹ نے شکروبار کو پولیس ریمانٹس ستائیس جولائے تک بڑھا دی گئی تھی ساتھی ابھیو جن پرکشنے منگلوار کو سات دن کے محلت مانگی لیکن مجسٹریٹ نے چودہ دن کی نائی خراست منظور کر لیا ابھیو جن پرکشنے پرستو کیا کہ انہوں نے کندرہ کی کمپلی سے سمبردی تکوٹک مہیندرہ بینک کھاتے میں لگ بھگ ایک کروڑ تیرہ لاکھ روپے کی راشق کا پتہ لگایا ابھیو جن پرکشنے پیڑتو سے آگے آنے اور ان کے خلاف کیا گیا کرتے کے بارے میں بولنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ اب تک انہوں نے دو پیڑتوں کے بیان درج کے ہیں اور وہ اور کون طلب کرنے کی پرکیابیں ہیں کندرہ کی اور سے ورشت عدی وقت آباد پانڈر نے پھر ترک دیا ہے کہ کندرہ کے لیے مانگے گئی حراست عویت تھی کیونکہ ان سبھی اپرادوں میں سے کیبل دو اپراد غیر زمانتی تھے اور جن کے لیے ان پر مقدمہ چلایا گیا تھا دونوں پکشوں کو لمبا سننے کے بعد سی ایم ایم نے کندرہ کو نیائی خراست میں بھیج دیا ہے ادھر کانگریس آنسدر شرشی ثرور کی خلاف ان کے پتنی سنندہ پشکر کی موت کی معاملے پر آروپتہ کرنے پر منگلوار کو دلی کی ایک وشش عطلالت نے ودھائقوں کے خلاف معاملے کے سنوائی کرتے ہوئے اپنا عدیش ایک بار پھر سے ٹال دیا مشیرش نیائی تھی شکیتانچلی کوئل نے ثرور کے بچا پکش کے وکیل دوبارہ پہلے ابھیجن پکش دوبارہ دائر ایک یاچکا کے جواب میں دائر ایک جواب پر دھیان دیا ابھیجن پکش نے کہا کہ وہ ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہے کہ آروپ تیہ کرتے سمیں پردھم درشتیہ معاملے کے پہلو پر حال کے ایک فیصلے پر بھروسہ کرنا چاہتا تھا نیادیش نے نردے کو ریکارڈ میں رکھنے اور اس کی پرتی ثرور کے وکیل کو اپلبد کرانے کا نردیش دیا اور یہ پانچویں بار ہے جب ثرور کے ایک خلاف آروپ تیہ کرنے کے آدیش کو ڈالا گیا چلی کورٹس راؤنڈ اپ میں فلا دیتا ہے باقی خبروں کے لیے اب جڑے رہیے پیر کے ساتھ باقی خبروں کے لیے اب جڑے رہیے پیر کے ساتھ